بگ بوس میں جانے کے لیے کافی سیلیبرٹیز بہتاب ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بگ بوس میں جانے کے بعد ان کی کیا حالت ہونے والی ہے یہ چار مہینے ان کے لیے کسی ہانٹیڈ شو جیسے ہوتے ہیں یا پھر ایک بہتی خوبصر پریوار جیسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں رہنے والے کنٹیسٹن کو پر منت سیلری نہیں ملتی بلکہ پر ویک سیلری ملتی ہے اور ان کی سیلری جان کر آپ چوک جائیں گے سوشل میڈیا پر کئی ساری ریپورٹس تھیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی جان سلمان خان کو سولہ سو کروڑ روپے مل رہے ہیں لیکن انہوں نے اس بات کو ایک انٹرویو میں بلکہ ساپ کر دیا کہ ان کو سولہ سو کروڑ روپے نہیں مل رہے ہیں شو کو ہوسٹ کرنے کے لیے خوبیار ریپورٹس کی معنی تو وہ ایک اپیسوڈ کے پچاس کروڑ روپے چارج کر رہے ہیں نمبر دو پر بات کرتے ہیں بگ بوس میں آئی نمریت کور اہلوالیا کی جو چھوٹی سردانری کے کردار میں نظر آئی تھی اگر نمریت کی سیلری کی بات کرے تو انہیں دس لاکھ روپے پر ویک ملتے ہیں جو اس میں سب سے زیادہ سیلری مانی گئی ہے اب جب کنٹیسٹنٹس کی اور مہمانوں کی بات ہو رہے تو ہم اپنے پیارے ابتو روزی کو کیسے بول سکتے ہیں یہ تجاکستان سے آئے ہیں اور ان کی پر ویک سیلری ہے ابتو روزی کو پانچ لاکھ روپے پر ویک مل رہا ہے بات کرے انکیت گپتا کی تو انکیت گپتا کو چھے لاکھ روپے پر ویک مل رہے ہیں اپنے ریپر ایم سی سٹین کو مل رہے ہیں پانچ لاکھ روپے پر ویک کام کرنے کے بات کرے ایک اور کنٹیسٹنٹ کی پریانکا چہر چودری ان کو مل رہے ہیں پر ویک چھے لاکھ روپے کام کرنے کے